جائی شریم حقال دوستو اگر آپ کو بھی تھاکر صاحب تھاکر صاحب رانا جی رانا جی کہہ کہہ کے دنیا گریٹ کرتی ہے نا تو سنبھل جائیے آج میں آپ کو ایک ایسی سچی گھٹنا سنانے جا رہا ہوں کہ آپ جتنے مرجی بڑے تھاکر صاحب ہو نا پر آپ ایک سیکنٹ ہل جائیں گے کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے مطرو آج میں جن تھاکر صاحب کی آپ کو سچی گھٹنا سنانے جا رہا ہوں نا یہ امریت سر سائٹ کیا جی ہاں پنجاب سائٹ کیا اور دس پندرہ سال پورانی گھٹنا ہے اور یہ انہوں نے بتائی جن کے ساتھ یہ بیٹی ہے مطرو ایک بڑے ہی فیمس تھاکر صاحب ہوا کرتے تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے نا ان کے ساتھ کافلے چلا کرتے تھے دوستو راج پوتوں کی تھاکروں کی ایک وشیستہ ہوتی ہے کہ ان کے دوست بھی مہود ہوتے ہیں اور ان کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں ایک سمیں ایسا ہوا کرتا تھا جو تھاکر ہوا کرتے تھے نا وہ دشمن اور دوست آنکھوں کی گھور سے پہچان لیتے تھے پر اب کچھ سمیں بدل گیا ہے تو دوستو آج جن تھاکر صاحب کی ہم گھٹنا اور سنانے جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ موٹیویشنل ہوگی خاص کر ان کے لیے جن کے گھر میں بہنے ہیں بیٹیاں ہیں مائیں ہیں ساری فیمیل رشتے داریاں ہیں تو دیان سے سنیے گا دوستو ایک تھاکر صاحب ہوا کرتے تھے پنجاب سائیڈ کے بہت زیادہ فیمز تھے بہت زیادہ رسوکھ والے تھے وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ کافلے چلا کرتے تھے اب یہ سارا دن ان کے جو گھر میں آنا جانا لگائی رہتا تھا اور دوستو وہ راجبوتوں کی ایک وشیستہ ہوتی ہے جب وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کی جاتی نہیں دیکھتے دل ملا دوستی ہوگئی کبھی کبھی جو تھاکر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بینا پرکے ہاش کر آج یہ ہو رہا بینا پرکے دوستی ڈال لیتے ہیں اور کچھ لوگ پتا کیسے ہوتے ہیں تھاکر صاحب تھاکر صاحب تھاکر صاحب کہہ کہ وہ لوگ اپنے کام نکلو آتے ہیں کام نکلو آتے ہیں اور ان کے کام نکل جاتے ہیں تو دوستوں تھاکر صاحب کے گھر میں کئی دوستوں کا ہم دوست نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ دوست کہہ کے ہی وہ رشتہ بنا گیا تھا آنا جانا لگائی جاتا تھا کبھی کوئی آتا تھا کبھی کوئی جاتا تھا اب یہ کوئی بندہ تھا وہ تھاکر نہیں تھا پر موچھے اس نے پوری کی پوری تھاکروں کے جیسے رکھی ہوئی تھی دیکھنے میں بھائی وہ تھاکروں کے ساتھ رہتا تھا تو ہاؤ بھاؤ ہاؤ بھاؤ ایکشن ری ایکشن راجبوتوں والا ہو جاتا ہے ہم جب اگر کسی کے ساتھ اوپر کے لیبل پر ملتے جلتے ہیں نا لمبے سمیمے تو ہمارے میں نا ایسی یہ بدلاب ہونے لازمی ہیں تو وہ بندہ تھا اس کے اندر بھی ایسے ہی وہ ہو گئے تھے وہ تھاکر صاحب کو تھاکر صاحب تھاکر صاحب تھاکر صاحب کہہ کہہ کے وہ بندہ تھاکروں کا ہی خاص ہو چلا تھا ایسے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا تھا اب جی مطرو وہ ایسا بندہ تھا جو ان کے پریوار میں ان کی کوئی بہن لگتی ہوگی اس بہن کو اس بندے نے کر دیا آفر کہ میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں اب مطروہ بتائیں کہاں چوک ہو گئی کہاں گلتی ہو گئی یہاں بھی چھل ہو رہا تھا جیسے تھاکروں کے ساتھ راج پوتوں کے ساتھ چھل ہوتے آئے ہیں نا یہاں بھی چھل ہو رہا تھا پر وہ لڑکی کیا کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے تم میرے بھائی کے دوست ہو اور ایسا بولنے کی تمہاری جرت ہے نا یہ بہت گلت ہے ایسا ہمارے گھر میں آ کے ایسے بول رہے ہو ہم راج پوت ہیں ہمیں اپنی مریادہ کا پتہ ہے تب ہی تو ہم راج پوت ہیں ہم راج پوت ہیں تب ہی تو تم ہمارے بھائیہ کے دوست ہو تو مطروں ایسی اس بہن نے اس کو جواب دیا کہ تم میرے بھائی کے دوست ہو میں کیسے ایسے تمہارے بارے میں سوچ سکتا ہوں کہانی ختم اور مطروں جب بہن نے اپنے بھائی کو بتایا اس بندے کے بارے میں تو وہی سجا ملی جو پرانے سمیں میں راج پوت دیش دھروئیوں کو دیا کرتے تھے اب آپ بتائیں کہ تھاکور صاحب تھاکور صاحب کہہ کہہ کے آپ کو کتنے بندے کتنے بندے ٹیکل کرتے ہیں اور مطروں کس کو کہاں رکھنا ہے آپ تھاکورو آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے تو ہم سترک رہیں alert رہیں motivated رہیں جائشری مہکال story telling بس سماج کو جاگ رکھ کرنے کے لیے ہے کسی کو بھی ہم بورا نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کیونکہ سب ہمارے بھائی بہن اب بھائی بہنوں کو بھی نہ ایک لیول پہ رکھنا پڑتا ہے جائشری مہکال لگتا ہے جائشombie یا دکھیں جائش!" جائشões